جب انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے کسی حکم الہی کو معلوم کرنے کی تو انہیں جواب ملتا ہے وحی کے ذریعے سے جب انبیاء کی موجودگی میں ان کی امت کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں نبی سے اور بعد شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو اہم چیزیں چھوڑ کے گئے قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم اب جو دین کا اصل سورس ہے وہ قرآن ہے اور اہل بیت لیکن قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے کس کے ذریعے سے روایات معصومین علیہ وسلم کے ذریعے سے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ معصومین علیہ وسلم قرآن کے صحیح معنی میں سمجھنے والے اور ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ علیہ وسلم کا جو قول ہے وہ در حقیقت قول رسول اللہ ہے بے شک اب آئمہ کے اصحاب کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ قرآن فہمی کے لیے اور باقی چیزوں کو جاننے کے لیے سوال کریں کس سے اپنے وقت کے علماء سے خود آئمہ سے اب غیبت کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ وہ علماء کہ اس وقت یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا تو حرام حلال کو چھوڑ دیا جائے یا یہ کہ حرام حلال یعنی واجبات کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے بے شک اور حرام پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے بے شک اور یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز واجب ہے یا باقی دیگر اور احکام تو اب عام طور پر ایک مغالطے سے کام لیا جاتا ہے پبلک کو کنفیوس کیا جاتا ہے کہ ہمارے پر قرآن بھی ہے اور روایات بھی ہیں جی تو یہاں پہ کہا جائے گا اگر کسی میں اتنا فہم ہے شعور ہے کہ وہ قرآن اور روایات کے ذریعے سے اور جو روایات میں ٹیکنیکل ایشیوز ہیں ان سب کو سمجھ سکتا ہو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے وہ ماہر ہے قرآن کا اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والا اگر ماہر ہے وہ تو ہے ماہر بے شک لہذا اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس وجہ سے ماغل آ رہے ہیں کہ عام طور پر گفتو کی جاتی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے مشتہدین کی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے فتوے کی ہم کیوں کسی کی تقلیت کریں بے شک تو ایسے افراد سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ما شاء اللہ بہت قابل ہیں جب بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے بعض افراد کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں آتی ہیں روایات بھی ابھی اور بات ہے کہ ان کو قرآن بھی بغیر ترجمہ کے سمجھ میں نہیں آتا اور حدیث کی کتاب بھی اس پر سمجھ میں آتی ہے جب کوئی ترجمہ ہو اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے بے شک صحیح کہہ رہا ہے پھر جو حدیث کے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں اس میں وہ بلکل صفر ہیں لیکن فرض یہ کریں کہ اس کو محترام دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی آپ تو ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں حدیث کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے لئے تو صحیح ہو گیا یا فرض کی بات لیکن اسی آدمی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور بچے جو ہے وہ وہ بھی اتنی انٹیلیجن ہے جتنے آپ ہیں وہ نے کون بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہو گئے کہ آپ اپنی تقلید کروانا چاہ رہے ہیں بے شک آپ تقلید کے مخالف نہیں ہیں آپ پڑے لکھے فرض کی تقلید کے مخالف ہیں یعنی مرجع عالم کی تقلید کے مخالف ہیں اور اپنے جیسے کم علم کی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورتی سے خوبصورتی یا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میری بیوی اور بیٹی اور بیٹا بھی اسی منٹل لیول پر آئیں اور ان کی بھی ایجوکیشن اتنی ہو جتنی آپ کی ہے اب یہ سمجھیں فرض کی بات کر رہے ہیں جس کو اتنا اعترام دے رہے ہیں وہ اللہ اس کی بھی کچھ نہیں ہے بے شک اور ایسے بہت سارے افراد ہمیں ملیں تو وہ یہاں کے فرض جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں پس اگر آپ بتاتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے جب میں نیا نیا پاکستان آیا تھا تو ایک اپنے ملنے والے کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی طریقے سے محف گفتگو تھا تو ایک نے آ کے مجھ سے کہا مزاق میں ہماری عزیزوں میں سے کہ آپ اتنا ان کے ساتھ بہتنی طریقے سے محف گفتگو ہیں شاید آپ کو پتا نہیں ہے ان کے نظریات تو مجھے پتا تھا میں نے کہا کیا ہے نظریات میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہنے لگے اس کا مطلب ہے پتا نہیں ہے میں نے کہنے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پتا ہے لیکن ہم اور یہ کوئی فرق نہیں ہے ان میں تو جن صاحب کے بارے میں بات فوری تھی کہنے لگے ارے مولانا اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا ورنہ وہ غصہ آ چکا ہوتا میں نے کہنے مجھے پتا ہے کہلنے کیا پتا ہے میں نے کہا جواب کی ہیں نظریات کہلنے آپ پتا ہے کہ میں تقلید کے خلاف ہوں میں نے کہا نہیں آپ تقلید کے خلاف نہیں ہیں کہلنے لگی یہ کیا بات ہوئی میں تو خلاف ہوں میں نے کہا نہیں آپ نہیں ہیں تقلید کے خلاف آپ اصل میں مرجع عالم کی تقلید کے خلاف ہیں سبحان اللہ اپنی تقلید کے خلاف نہیں ہیں تو بڑا حسے اور سمجھ گئے کہ میں نے ان کو پکڑ لیا ہے میں نے کہا آپ کی بیگم کس طرح احکام پر عمل کرتی ہیں کہلیں میں بتاتا ہوں یہی بات ہوگی ہم کہتے ہیں کہ ہم میں اتنا علم نہیں ہے ہم تقلیت کریں گے اس وقت ہماری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ علم رکھتا ہو قرآن فہمی میں اور حدیث کو اور فقہ کو سمجھنے میں ایک اور ٹیکنیکل جو ان کو پرابلم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے افراد سے کہا جائے کہ فرض کرو تمہارا بیٹی یا بیٹا یا بی بی یا کوئی بھی گھر کا فرض اسے ضرورت پیش آتی ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ یہ بتائیں گے تو یہ تخلیت ہو گئی اب اگر یہ نہ بتائیں اور ان کے گھر کے کسی فرض کو ضرورت پڑے جاننے کی کہ اس موضوع میں حکم الہی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو عمل کرنے میں ممکن ہے دو سال لگیں ممکن ہے ایک سال لگیں ممکن ہے کئی مہینے لگیں کیوں کہ عمل کرنے سے پہلے اس کو ان تمام چیزوں کتابوں کو پڑھنا ہوگا اس کے بعد جب وہ بہت ہی علمی عدبار سے مضبوط ہو جائے گا پھر جا کے وہ مثال کے دور پر وضو کرے گا پھر جا کے مثال کے دور پر وہ نماز پڑے گا تو یہ جو باتیں ہیں در حقیقت ان کے پیشے دو چیزیں ہیں ایک تو پوری دنیا میں ایک گیم چل رہا ہے مرجائیت کے خلاف اور مرکزیت کے خلاف بے شک دوسرا جو موضوع ہے لوگ اپنی بے دینی کے لیے ایک اسکیوز چاہتے ہیں ایک سپورٹ چاہتے ہیں اصل گیم کی ہے بے شک